اسلام علیکم بچوں آج ہم ششم جماعت کی اردو کے چوتے سبق جس کا نام شیخ سادی کے اقوال ہے پڑھیں گے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر سولہ کھولیے آج ہم اردو کے چوتے سبق کے پہلے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں شیخ سادی کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مگر دوبارہ ان کے بارے میں جان لیتے ہیں شیخ سادی چھے سو چھے ہجری میں شیراز میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں ہی حاصل کی کم عمری میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا والد کے انتخال کے بعد آپ نے شیراز کے علماء سے تعلیم حاصل کی آپ کو سیرو سیاحت کا بہت شوق تھا آپ نے مکہ معظمہ مدینہ منورہ شام فلسطین شمالی افریقہ کے کافی مقامات دیکھے آپ نے سیاحت کے دوران چودہ ہج کی شیخ سادی نے زندگی بھر کی سیاحت کے بعد اپنے مشاہدات ہکایات کی شکل میں قلم بند کیے جس کا آج بھی کوئی ثانی نہیں 691 ہجری میں آپ نے وفات پائی بچوں یہ تو تھا شیخ سادی کے بارے میں مختصر سا تعرف سب سے پہلے اپنی کتاب کے دائیں اور بائیں جانب دن اور تاریخ تحریر کر لیں اب ہم سب اقی طرف آتے ہیں شیخ سادی شرازی کا اصل نام شرف الدین تھا آپ ایران کے شہر شراز میں پیدا ہوئے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیرو سیاحت میں گزارا اپنے تجربات کو شیخ سادی نے تحریر کی صورت میں دوام بخشا اللہ تعالی نے آپ کو طویل عمر سے نوازا شیخ سادی نے نظمیں بھی کہیں اور نصر میں بھی لکھا آپ کی شائری کی کتاب بوستان اور نصر کی کتاب گلستان کو بہت زیادہ شہرت ملی خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی اور علم و حکمت کی بنا پر اچھی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے ان کتابوں کے تراجم دنیا کے کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں بچوں شیخ سادی کا اثر نام شرف الدین تھا آپ ایران کے شہر شہراز میں پیدا ہوئے تھے اللہ نے آپ کو لمبی عمر عطا کی تھی آپ نے بہت سی نظمیں اور نصر میں بھی لکھا آپ کی دو کتابوں بوستان اور گلستان کو بہت شہرت ملی اور کئی زبانوں میں ان کتابوں کے ترجمے بھی کیے جا چکے ہیں بچوں آگے شیخ سادی کے اقوال درزیل ہیں ہم انہیں پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان اقوال میں چھپے تجربات سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا قول ہے دن کی روشنی میں رسک تلاش کرو اور رات کی تعلیق میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رسک دیتا ہے بچوں اس قول میں شیخ سادی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے دن کام کاج اور روزی روٹی کمانی کے لیے بنایا ہے تو ہمیں دن میں روزی روٹی کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور رات میں اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمیں دن بھر رسک ادا کرتا ہے رات محض سونے کے لیے نہیں ہوتی تحجد کی نماز ادا کر کے ہم اپنے رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں دوسرا قول ہے بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جسے اپنے سر کا خوف ہو نہ مال کی تمنہ دوسرے قول میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بادشاہ کا عوضہ بہت آلہ اور اونچہ ہوتا ہے اس کے سامنے وہی شخص کھڑا ہو سکتا ہے جو کہ کھڑا ہو سچا ہو نیڈر ہو اسے اپنے رب کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو جو حق پات کہنے کے لیے اس بات کی فکر نہ رکھے کہ سامنے کتنا طاقتور شخص ہے ایسا سچا انسان کسی کے مال و دولت سے سروکار نہیں رکھتا اور اللہ کے دیئے ہوئے پر قناعت کرتا ہے اور بے خوف زندگی گزارتا ہے